بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے ریکویسٹ درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اسے سبسکرائب کیجئے بلکہ لائک کا بٹن دبائیے اسے اپنے دوست اعباب میں شیئر کیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اگست دو ہزار بائیس کا ایک واقعہ ہے میں دوبئی ائرپورٹ کے ٹرمینل تھری پر موجود تھا ایک ریسٹورنٹ بلکہ کیفے ہارڈ راک کیفے وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا فلائٹ میں تقریباً کچھ ڈیڑ پرنے دو گھنٹے باقی تھے تو اس دوران ایک جارڈینین سے میری ملاقات ہوئی وہ میرے ساتھ والی نشست یا سٹول جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بار ٹائپ ہے تو اس پر میں بیٹھا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا تعارف ہوا اس نے مجھے پوچھا کہ where are you from تو میں نے بتایا پاکستان سے اس نے میں نے پوچھا اس نے کہا میں جارڈن سے ہماری گب شپ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جارڈینین کرسچین ہے مسلمان نہیں تھا تو باتوں باتوں میں اس نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ تم دبئی کے حوالے سے اس سے یعنی دبئی سے یو اے سے کتنے واقف ہو پہلی مرتبہ یہاں پہ رائے ہو میں نے کہا نہیں وہ ترقیقت میرا انیسوہ یا بیسوہ وہ ٹریپ تھا اگست کی میں بات کر رہا ہوں دوہزار بائیس یعنی پچھلے سات تو اس نے کہا کہ یہاں پر تم نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے تو اب ظاہر ہے میں وہاں کی سیاست یہ مجھے بتایا گیا تھا آغاز میں ہی جب میں پہلی مرتبہ وہاں پر گیا کہ وہاں پر آپ نے سیاسی طور پر کوئی بات نہیں کرنی وہاں کا جو شائی خاندان ہے یو اے کا ان کے حوالے سے وہاں کی مقامی جو حکومت ہے یا کسی اون پر تنقید نہیں کرنی کسی بھی جگہ کہ ہر دوسرا بندہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ سی آئی ڈی کا ہے خیر مجھے پتا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹریبلر ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ آتا جاتا رہتا ہے مختلف جگہوں پر تو بسیکلی ہی وز ان ٹرانزٹ اینیویز اس سے جب گپ شپ ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک چیز تم نے نوڈس کی ہے میں نے کہا کیا کہتا ہے کہ اب یہاں پر آپ کو ہر ہوتیل میں ہر ہوتیل کے بار میں آپ کو مالز میں آپ کو مختلف جگہوں پر اسرائیلی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے اور دوسری بات اس نے جو کہی کہ اسرائیلیوں میں اسرائیلی خواتین کی ایک بڑی تعداد آپ کو یہاں پر نظر آئے گی اور وہ کچھ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ وہ اسرائیلی ہیں اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ امریکن ہیں کیونکہ ان کی انگلش ہے اور پھر اس کے پاس اس نے کہا کہ زیادہ دور کی بات نہیں پانچ سال میں مجھے وہ کہنے لگا کہ تم دیکھنا کہ عملی طور پر دبئی اور ابودابی میں عملی طور پر اسرائیلیوں کی یا اسرائیلی کمپنیوں کی اجارہ داری ہوگی اور اسرائیلیوں کی عملاً وہاں پر حکومت ہوگی یو ای یعنی دبئی اور ابودابی کی جو معیشت ہے اس نے شاجہ کی بات نہیں کی وہاں سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک لاؤس ہیں ان کی جو معیشت ہے عملی طور پر وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہوگی اس نے کہا کہ اب بھی دنیا کی جو بڑی بڑی ملٹائے نیشنلز ہیں جن کے ہیڈکوارٹرز یا ابودابی میں ہیں یا دبئی میں ہیں وہ پہلے ہی انہی لوگوں کے پاس ہیں اب جب کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے سفارت خانے کھل گئے ہیں ان کے ویزے ایک دوسرے کے لیے ویزے کی پابندی نہیں ہے یہ بغیر ویزے کے آگ جا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا یو اے ای کو کوئی فائدہ نہیں ہے یو اے ای کے لوگ اسرائیل جائیں گے وہاں پر وہ اپنے مقدس مقامات کا وزٹ کریں گے بیتل تھا لیکن وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہے اور آج آپ دیکھئے کہ جس وقت جب اسرائیل اور غزہ پر اسرائیل جو مظالم ڈھارا ہے نو ہزتار تک ابھی تک لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر زیادہ تر خواتین اور بچے ان میں شامل ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ اسلامی ممالک اب تین ممالک ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے اسرائیل کے سفیروں کو واپس کیا یا ان سے قطع تعلق کیا یا ان سے جو سفارتی روابت ہیں ختم کر دیئے ایک ہے کولمبیا دوسرا ہے بولیویا تیسرا ہے چلی ایک اسلامی ملک ہے ابھی تک اردن یعنی جارڈن جس نے اسرائیل کے سفیر کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی اسرائیلی سفیر کو واپس نہیں کیا نہ اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلیا جن میں مصر ہے جن میں قطر ہے ترکی ہے اس کے علاوہ یو ای ہے بہرین ہے سودان ہے یہ جتنے ممالک ہیں ان میں ابھی تک اسرائیلی سفارت خانے کھلے ہیں سفیر کام کر رہے ہیں اور عملی طور پر اس وقت آپ یقین کیجئے گا میں آپ کو یہ اپنے تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ بقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے کہ آپ یو اے کے اندر اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو سنگاہ کہتے ہیں جو ان کی مذہبی عبادت گاہ ہوتی ہے یہودیوں کی عبادت گاہیں سب کی مقدس ہیں ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہم تمام جو لوگوں کی مذہبی عبادت گاہیں ان کا احترام کریں کیونکہ اگر آپ کسی کی عبادت گاہ یا کسی کے خدا کو برا کہیں گے تو لوگ کل کو آپ کے خدا کو برا کہیں گے نعوذ باللہ تو اب وہاں پر یہ بقاعدہ ایک قانون ہے کہ آپ یو اے کے اندر آپ یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ اسرائیل کے خلاف نا تو اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں اسرائیل کی ریاست کے خلاف بات کر سکتے ہیں نا آپ یہودیوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں نا آپ سہونی جیسے کہتے ہیں یعنی زائنس وہ یہودیوں سے الگ ہیں وہ یہودی خیر یہ ایک لمبی بحث ہے بنیادی طور پر آپ زائنس تو آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اب ایسی صورتحال میں اب آپ دیکھئے کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے گریٹر گیم کا حصہ ہے اب سعودی عرب سعودی عرب ظاہر وہاں پر تو بہت زیادہ قدامت پسند لوگ اب بھی موجود ہیں حالانکہ اس کو مرڈرنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے محمد بن سلمان نے تو کھل کر اسرائیل کی مضمت کی ہے لیکن یو اے کی جانب سے ابھی تک اس طرح کی مضمت سامنے نہیں آئی اب سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ ان کا ایک ویجن ہے 2030 یعنی 2030 تک وہ جو ایک سٹی بنا آ رہے ہیں نیان سٹی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے والے کہتے ہیں بلکہ اب تو یہ میرا خیال ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بلکل واضح طور پر اسرائیل سپیسیفک سٹی ہے پانچ سو عرب ڈالر کی لاغت سے یہ شہر تیار کیا جا رہا ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کا ایک عجیب عجوبہ قسم کا شہر ہوگا اور یہ دو ازار پچیس چبیس میں اس کا افتدا ہو جائے گا اس کو ایک لائن بھی کہتے ہیں بقاعدہ لائن ہے جو اسرائیل کو وہاں پر جوڑے گی اور اس کے وہاں پر جو دیگر خرافات ہیں جس میں ومنائزنگ یا براثل ہاؤسز یا جس طرح مطلب ایک قسم کا آپ یہ سمجھئے کہ ایک جدید قسم کا لاس ویگس ہوگا جہاں پر سب کچھ جائز ہوگا سب کچھ تو اس کے لیے اب محمد بن سلمان کا یہ ویجن ہے کہ جناب یہ شہر میں آباد کروں گا اور یہاں پر میں ان کمپنیوں کو میں لاکر بٹھاؤں گا یا ان کے ایڈ آفیسز جو ان کے ایڈ آفیسز اس وقت ابودابی میں یا دبئی میں ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے ابودابی اور دبئی میں اگر یہ اکنامک ایکٹیوٹی نہ رہی تو وہاں رب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ ایک گریٹر گیم ہے جو میرے جیسے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے وہ شش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی لیکن مجھے آج بھی اس جارڈینین اب اس کا نام پتہ نہیں ابو دعوت تھا جس طرح ڈیویڈ ہوتا ہے اس طرح یا اس طرح اس کا نام خاص طور پر دبئی میں آپ جائیں تو آپ کو اسرائیلیوں کی بھرمار نظر آئے گی خاص طور پر نومبر ڈیسمبر جنوری فروری مارچ تک یعنی بلکہ اکتوبر سے لے کر مارچ تک ویسے پورا سال اور وہاں جو ان کو پذیرائی ملتی ہے ہوتلوں میں ریسٹورنٹس میں اب تو کوشر ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں ہم حلال کہتے ہیں تو اس کے ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں وہ مالز میں جاتے ہیں دکانوں پہ جس جگہ بھی جائیں تو ایک اسرائیلی سیٹیزن کو وہاں پر ایک وی آئی پی جسے کہتے ہیں نا سٹیٹس حاصل ہے اور دوسری جانب ہم ہیں کہ آپ دیکھئے کہ اس وقت ایک ایک کوڑی کے موتاج ہیں جذباتی قوم ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن آپ یقین کہ جسے دن سعودی عرب اور یو اے نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو حکومت چاہے کسی کی بھی ہو چاہے نون لیگ کی ہو چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے تحریک انصاف کی ہو چاہے کسی اور کی ہو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ انویسمنٹ کرتے ہیں یہ ستر پچھتر عرب ڈالر کی انویسمنٹ اگر آئندہ دو تین سالوں میں کرتے ہیں سعودی عرب اور یو اے اور قطر تو انویسمنٹ کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں ورنہ ہم اپنا سرمایہ واپس لے کر جا رہے ہیں تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اس پر غور ضرور کیجئے گا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ